ہیلو فرینڈز میں آمیس سر بستاری اسٹوٹ اف کمپیٹر سائز جبل پور سے اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا کہ ورک پرفارمنس کو کیسے بڑھائے ہاو ٹو ایمکروو یور ورک پرفارمنس دیکھئے آپ کسی بھی انڈسٹری میں اگر جا رہے ہیں تو ہر انڈسٹری میں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ورک پرفارمنس ہی وہ چیز ہے جو آپ کو آگے انڈسٹری میں کنٹینیو رکھتی ہے اور آپ کو آگے جوب میں مدد کرتی ہے تو اگر آپ کو اپنے ورک پرفارمنس کو بیٹر کرنا ہے ورک پرفارمنس کو اچھا کرنا ہے تو آج میں ایسے کچھ بارہ پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں جن کے دوارہ آپ اپنے ورک پرفارمنس کو اچھا کر سکتے ہیں تو پہلا پوائنٹ ہے آپ کا لیمٹ ڈسٹریکشن سب سے پہلا آپ کو ادھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کو اپنا ورک پرفارمنس اچھا کرنا ہے تو آپ کو ڈسٹریکشن سے بچنا ہوگا وہ ساری چیزیں جو آپ کو پریشان کرتی ہے کوئی ساری چیزیں جس سے آپ کا دھیان بھنگ ہوتا ہے آپ کو ان چیز کو لیمیٹیٹ کرنا ہوگا اور کم سے کم اس سمجھ تو کرنا ہوگا جس سمجھ آپ اپنے جواب یا بزنس میں کام کر رہے ہیں تو اپنے ڈسٹریکشنز کو ہٹائے لیمیٹیٹ کریں کام پورا ہونے کے بعد آپ اگر ان کے ساتھ رہے بھی تو کوئی دکت نہیں رہتی ہے دوسرا ہے سپلٹ یوٹ ٹاسک انٹو ملٹیبل ایکٹیویٹیز آپ کو ادھیان رکھنا ہے ایک بار میں آپ کوئی کام کو پورا کبھی بھی نہیں کر سکتے تو آپ اس کام کو کیا کریں کچھ پرٹیکولر حصوں میں بات دیں جو سب سے مشکل والا جو حصہ اس کام کا ہے اس کو آپ صبح کریں کیونکہ صبح آپ کا مائنڈ سب سے زیادہ فریش ہوتا ہے اس سمجھ آپ کی سٹیمنہ زیادہ ہوتی ہے اور جو ہلکے کام ہوتے ہیں اس کو آپ کریں گے شام کو کیونکہ اس سمجھ آپ کو تھوڑا سا ریلیکسنگ مود آپ کا ہو جاتا ہے آپ کا پورے دن سٹیمنہ آپ لگا چکے ہوتے تھوڑا تھکان بھی رہتی ہے تو اس طریقے سے اگر کلام کو بلان کریں گے تو آپ دیکھیں گے ریزرٹس آئے گا تھرڈ ہے سٹاپ ملٹی ٹاسکنگ ہمیشہ سے میں بہت سارے ویڈیوز میں ہمیں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ملٹی ٹاسکنگ ریپیا نہ بنیں کیونکہ ملٹی ٹاسکنگ ہونے کا سب سے بڑا جو بڑا اثر یہ بڑتا ہے کہ آپ ایک بھی کام ٹھیک سے نہیں کر سکتے اور ہم انسان ہیں ہم کنپیٹرز نہیں ہیں ہم مشیرز نہیں ہیں کہ ہم بہت سارے کاموں کو ایک ساتھ کر سکے ہمیں عشور کے دورہ کیول ایک کام کو کرنے کی شکتی دی گئی ہے تو ایک کام کیول کریں بہت سارے کاموں میں دماغ ایک ساتھ نہ لگائے چوتہ ہے ٹائم مینجمنٹ یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ اپنا ورک پارفرمیز اچھا کرنا چاہتے ہیں تو ٹائم مینجمنٹ اس کو سیٹ کریں آپ کو ایک پرٹیکولر ٹائم میں کتنے کام کرنے ہیں کس ٹائم کیلئے کس کام کیلئے کتنا سمئے آپ لگانا چاہتے ہیں اس کی پریپلاننگ کریں اور کوشش کریں اتنے ٹائم پہ ہی آپ اس کام کو خدم کریں جو ٹائم کے مقابلے پنچھول ہوتے وہ دیکھیں گا کم سمئے میں بھی جیادہ اچھے ڈیزرٹس لاسکتے ہیں تو ٹائم مینجمنٹ اپنا امپروو کرے کم سمئے میں جیادہ ریزلٹ دینے کی کوشش کریں پاچھوہ ہے ٹائم ٹو ٹو ٹا ٹاکھے which is very important اگر آپ کو بہت سارے ٹاکھ دی جاتے ہیں یا بہت سارے ٹاکھ آج کے دن آپ کے سامنے ہیں تو جو سب سے امپورٹنٹ ٹاکھ جو اس کو سب سے پہلے کریں اور جو سب سے جو آسان ٹاکھ وہ سب سے بات کریں کیونکہ جس میں آپ کو ریزلٹ چاہیے جس میں آپ کو جیدہ انرزی چاہیے جیدہ پوڈنشل چاہیے جیدہ آپ کو مائنڈ لگانا پڑے گا وہ کام اگر آپ پہلے کریں گے تو ریزلٹ آپ جلدی آچیف کر پائیں گے تو پہلے امپورٹن کام کو کریں اور جو فالتو کے کام ہیں ان کاموں کو آپ تورا بعد میں کریں اور ہو سکے تو آپ اگر ویکنڈز میں کریں تو جیدہ آپ کے لئے اچھا ہے سکھت ہے سیٹ کلیر گولز آپ کو ادھیان رکھنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اس کے گول پہلے سے آپ سیٹ کر لیجئے زیادہ تو لوگ کو اسپل ہوتے ہو اس لیے جاتا ہے کہ وہ گول سیٹ نہیں کر پاتے تو اگر آپ کو پرفارمنس اپنا اچھا کرنا ہے تو صبح آپ ایک ڈائری لے اور اس میں لکھیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے اور اس کے بعد آپ اس چیز کو پورے دل میں پورا کریں اور رات کو آپ ملائے کہ آپ نے وہ کام پورا کیا کی نہیں تو اپنے گولز کو کیا کریں سیٹ کریں گے اگر ایک ڈائری کے دور تو آپ دیکھیں گے کہ آپ زیادہ پرڈیٹیو ورکیں کر پائیں گے نیکسٹ آپ کا سیونت پوائنٹ ہے کمیونکیشن سکیل بہت ضروری ہے کہ اگر آج آپ بزنس کر رہے ہیں آج آپ جاپ کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کا کمیونکیشن سکیل بہت اچھا ہو آپ کے بولنے کا طریقہ اچھا ہو بات کرنے کا لحاظہ اچھا ہو آپ پریزنٹ اچھا کر سکے کیونکہ ہر فیلڈ میں کمیونکیشن سکیل آج بہت ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے اور وشوے میں یہ سب سے پہلا فرسٹ سکیل آج کل جو ہے کمیونکیشن سکیل ہے جس کو ہر سکول اور پولیش گوئنگ بوائز ان گرلز کو سیکھنا جب روڑی ہے پرفارمنس ان کا بہت اچھا ہوتا ہے جن کے کمیونکیشن بہت اچھا ہوتا آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کمیونکیشن بہت اچھا کر پاتے ہیں اس لیے ان کے پرفارمنس میں بھی وہ چیز آپ کو دیکھتی ہے تو جن کے پرفارمنس اچھا ہوتا ان کے کمیونکیشن بھی اچھا ہوتا تو آپ ہمیں کمیونکیشن کو اچھا کریں گے پرفارمنس دیفنیٹلی آپ کا اچھا ہوگا نیکسٹ ہے ڈاؤن ٹائم کو منیج کرنا یا منیجنگ ڈاؤن ٹائم ڈاؤن ٹائم دھیان رہتا ہے یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس سمیں ہم تھک چکے ہوتے اور جس سمیں ہمیں ریفریشمنٹ کی آوشکتہ ہوتی ہے ایک اچھا ورک پرفارمنس آپ تب ہی دے سکتے جب آپ بریک لیں دن میں آٹھ گھنٹے دس گھنٹی کی جو بھی جوب آپ کرتے اس میں اگر آپ ایک تھوڑا بریک لے لے کے کام کریں گے تو آپ کو اینرجی ریگین کرنے میں آسانی ہوگی اور ویکنڈز میں بھی آپ جو ہے آرام کریں تھوڑا گھومنے جائے کچھ ہٹ کے کام کریں میوزک پلے کریں فلمز دیکھیں کچھ ہٹ کے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو واپس وہ انرجی ملے گی جو انرجی آپ کے ہفتے بار رہتی تو ڈاؤن ٹائم آپ مینیج بہت اچھے سے کریں ڈاؤن ٹائم میں کوئی ایسے کام نہ کریں جس سے آپ اپنے آپ کو ہم کر سکے تو کچھ اچھے کام کریں جس سے آپ کو تھوڑا سا انرجی اچھا فیل ہو اور بیٹر فیل کر کے اپنے ہیلتھ کو اچھا مجبوط کریں اپنی باڈی فیٹنس پہ کام کریں یوگ آسن کریں جم کریں کچھ بھی کریں کچھ نہیں کر پا رہے تو آپ کم سے کم دور لگائیں آپ چلیں لیکن اپنے باڈی میں فیٹنس بنا کے لکھیں کیونکہ اگر آپ کو شہید اگر ساتھ چھوڑے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ماسک طور سے بھی اتنی کمزو پرتے جائیں گے اور پھر دیکھتے دیکھتے آپ انڈسٹری سے باہر کب ہوں گے آپ کو بتا نہیں چلے گا آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی فیلم انڈسٹری میں لوگ ہیں جو ایکٹرز ہیں جو ایکٹرز ہیں وہ اپنے ہیلتھ اور فیٹنس پہ کتنے زیادہ ورکے کرتے ہیں اسی کاران سے وہ بہت لمبے سمجھ تک فیلم انڈسٹری میں رہ پاتے ہیں ٹینتھ پوائنٹ ہے become a lifelong learner آپ پورے زندگی کے لئے ایک learner بن جائیے پوری زندگی دھیان لکھی کہ آپ سیکھیں جو کچھ آپ کو آپ کا جیون سکھا رہی ہے جو کچھ آپ کو آپ کا ورک آپ کا بزنس سکھا رہا ہے اس کو سیکھے اور اس کو سیکھے آگے بڑھے کیونکہ جو سیکھنے کی جو عمرے ہوتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے اور جو successful persons ہیں اگر آپ دیکھیں تو لگاتار وہ سیکھ رہے ہیں آپ امانی جی کو دیکھیں اڈانی جی کو دیکھیں یا آپ کسی بھی successful cricketer کو دیکھیں اپنی successful star کو دیکھیں زیادہ تر وہ لوگ اپنا time پڑھنے بھی بھی لگاتے اور اپنے mind کو نئے نئے ideas دیتے رہتے ہیں تو لگاتار سیکھیں گے تو لگاتار آگے definitely بڑھیں گے 11 point ہے try to be punctual آپ کو punctual رہنا پڑے گا ہر چیز time سے کریں اٹھے time سے رات کو سوئے time سے جو کام آپ کا اسائن کیے گئے time سے آپ کریں جو task آپ نے خود کو دی اس کو آپ time سے کریں اور سب سے important چیز یہ ہے کہ time سے آپ اگر نہیں کر پا رہے تو اسیس کو اور آپ recover کریں کہ ہم اسیس کو اور time سے کر پائیں گے آپ تھوڑا سا اور اس میں اپنی گلدی کو صدار جیسے time management آپ کا اچھا ہو تو punctuality جو رہتی ہے وہ بہت ضروری ہے جتنے بھی آج successful person صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ بہت punctual بھی ہے آپ نے time کے حساب سے وہ اپنا زیبن کو ایک سیٹ کر کے رکھا ہوا جس سے وہ ایک سمیہ پہ کھانا پینا سونا اپنی family کو time دینا سب کچھ ہوا بقاعدہ کرتا اپنی ویسے شیڈول میں اور بار وار آخری point ہے build relationship and connections ایک بہت important life میں factor ہوتا ہے کہ آپ اگر relationship بنائیں گے connections بنائیں گے لوگ کے ساتھ جا ساتھ لوگ اگر آپ کو جانیں گے تو اس کا سیدھا اثر آپ کے performance میں پڑتا ہے جاتا یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اکیلے رہنا جاتا پسند کرتے ہیں اکسا دیکھا گیا کہ ان کی performance سمیہ کے ساتھ بہت زیادہ ویک پڑ جاتی ہے تو یہ گلتی نہ کریں آپ اپنے circles بڑھائیں لیکن circles میں بھی اچھے friends اچھے philosophers اچھے guides اچھے mentors کو آپ رکھیں جس سے آپ تھوڑا بڑا سوچ سکیں کوئی ایسے انسان کو نہ رکھیں جو اس کی سوچ ڈاؤن ہے اور جو آپ کے کام کو سوٹ نہیں کرتا لیکن آپ نے ان کو رکھا اور پھر بات میں آپ نے دیکھا کہ اس نے آپ کی mentality بھی خراب کر دی تو relationship اور connections اچھے لوگوں سے بنائیں اور اس کو اور بناتے جائے کیونکہ جتنے زیادہ آپ کے relations اور connections رہیں گے اس سے زیادہ آپ کا performance سدھے گا اور آپ کو guide کرنے والے لوگ ملیں گے جس سے آپ کو بہت اچھا لگے گا تو آج میں نے آپ کو یہ 12 ایسے point بتائے جن میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کیسا work performance کو اچھا کریں گے تو ایٹینٹ اس ویڈیو کو ختم کرتے سمعے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ performance ہی آج success کی شعبی ہے اگر آپ performance اچھا نہیں کر پائیں گے تو آپ اس دنیا میں بہت جلدی success نہیں پاسکتے اور اگر success پا بھی لیا تو retain نہیں کر پائیں گے تو performance اپنا آپ صدھارے آپ اور better بنے اور محنت کرے اور آگے بڑے اسی لائن کے ساتھ میں امیس سر وستار institute of computer science جبلپور سے اپنے ویڈیو کو آج یہ پہ سمعبت کرتا ہوں ہوپسو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا آپ اس ویڈیو کو like اور share ضرور کریں ایسی بہت سر اور بھی ویڈیو میں بناتا رہوں گا تو آج کی اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی ڈاندی بھاگ